اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو کرونا کی تباہی کے متعلق بتاؤں گا کہ یہ دنیا کو کتنی تیزی سے تباہ تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور ہم پاکستانی ذرہ بھی اس کی فکر نہیں کر رہے تو ہمارے آج کے ٹوپکس ہیں کرونا وائرس میں گیرا ہوا پاکستان ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں مناسب و غیرائیں کون سی ہو سکتی ہیں وائرس اور اسلام کا کیا تعلق ہے اور آخر میں ہیلپ لائن تو ہم ابتدا کرتے ہیں یہ نیکسٹ جو کل سے ویک سٹارٹ ہو رہا ہے اور جو اگلا ویک ہے یہ بہت جڈلی ویکس ہیں کیونکہ ہر روز پاکستان میں کرونا کے مروضوں کی تعداد ملٹیپلائی ہو رہی ہے یعنی وہ بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لے رہا اگر ہم کرنٹلی جو پاکستان میں 20 لیٹرز کی تعداد ہے وہ ہارڈلی 2500 یعنی 2500 ہے پورے ملک میں اور اگر یہی اسی طریقے تھے یہ نمبر ملٹیپلائی ہوتے رہے تو اگلے دو سے تین ویک میں دو ویک میں ہارڈلی یہ تعداد لوگوں کی جن کو کرونا ہو جائے گا یہ 8 سے 10 ہزار ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک وینٹلیٹر پر ایک بندہ لیٹا اور اگلے دن وہ ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہوتا جب تک وہ ریکاور نہیں ہوتا وہ وینٹلیٹر پر ہی رہتا ہے تو باقی 25 ہو تو چلو وینٹلیٹر ہو جائیں گے باقی لوگ کہاں جائیں گے تو خدارہ خدارہ کچھ اپنا خیال کریں اور گھروں میں رہیں کل اگر آپ نے اسرائیلی پریزیڈنٹ کی اپنے تقریر سنی ہو تو اس نے کیا کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی عبادی بہت تیزی سے کم ہو جائے گی اور دنیا میں جتنے بیمار لوگ ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا میں بیماریوں کا نام و نشان یہ کرونا ختم کر دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا ان لوگوں پر زیادہ اٹیک کرتا ہے جن کی عمر 25 سال سے کم اور 50 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ اس کے بیٹوین آتے ہیں یعنی پانچ سال سے زیادہ اور پچاس سال سے کم تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا کرونا آپ کو بھی ہو سکتا ہے ان میں زیادہ اثر اس وجہ سے کرتا ہے کہ ان کا ایمیون سسٹم قوت مدافعت ان کی کم ہوتی ہے یعنی وہ بیماریوں سے لڑنے والی قوت ان لوگوں میں کم ہوتی ہے اس وجہ سے وہ کرونا کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں لیکن جو اس کے بیٹوین میں آتے ہیں لوگ تو وہ بھی ہنڈر پرٹھنٹ کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ بچ سکتے ہیں ابھی تک کرونا کی کوئی ویکسین دریات نہیں ہوئی پورے ملک میں تو اس کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ علاج ہے احتیاط اگر ایسا ہی رہا لوگوں نے کیر نہ کی تو ممالک کے آپس میں تعلق ختم ہو جائیں گے سارے بارڈرز کلوز ہو جائیں گے دنیا میں تعلق صرف فائنانشل ایڈ کر رہ جائے گا اور شاید وہ بھی ہنڈر پر ختم ہو جائے اگر ہم ایکانومی کی بات کریں تو ایکانومی ایکانومی کا تو ہشر ہونے والا ہے تو ویسے اس ایکانومی کا کیا کرنا جس کے لوگ ہی مر رہے ہوں جب آپ کی زندگی نہیں ہوگی تو آپ نے پیسہ دولت جائداد بینک بیلنسز یہ ریپیٹریشن ان سارے چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے تو خدا کے لئے اپنا خیال کریں اور جو لوگ سوشل میڈیا اور فیس بک کے تروں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں پلیس ان کی بات سنیں گھروں سے باہر نہ نکلیں اب تو مساجد میں بھی اعلان ہو گیا ہے کہ گھروں میں نامازیں پڑھیں تو آپ لوگ کیوں باہر نکلتے ہیں اور کیوں نہیں سنتے کیوں یہ نمبر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ دن بہ دن ملٹپلائے ہوتی جا رہی ہے ہم لوگوں کو اٹلی سے سیکھنا چاہیے اٹلی میں بیس ہزار وینٹی لیٹرز ہیں اور ہمارے پاس ہیں صرف پچی سو تو آپ نے اٹلی کی حالت دیکھ لی ہے دیکھ لی ہے سوشل میڈیا پہ بہت سارے اس کے کلپس آئے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی جو کرونا وائرس ہے اس کی علامات میں شامل ہے بخار خوش خانسی چھینک کا آنا پیٹ کا خراب ہونا وغیرہ وغیرہ یہ سارے چیزیں کٹھی بھی ہو سکتی ہیں اور ضرور نہیں کہ سارے چیزیں کٹھی آئیں تو اگر کسی کو اس طرح کی کوئی بھی کوئی بھی بیماری یا علامت کسی میں آتی ہے تو وہ اپنی قریبی ڈاکٹر سے فوراں رابطہ کرے اور اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لے یعنی ایک کمرے میں اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لے جب تک وہ کنفارم نہ ہو جائے کہ وہ کرونا کا اس پہ اٹیک ہوا ہے یا نہیں تو اگر تو اس پہ اٹیک ہوا ہے تو اسے بلکل ہی اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لینا چاہیے اور پروپر ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے کیونکہ جب لوگ اپس میں یہ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کا انٹریکشن ہوتا ہے اور یہ کرونا ایسی بیماری ہے جو قریب سے مطبع ایک میٹر کے فاصلے سے دوسرے میٹر کے فاصلے تک یہ لگ سکتی ہے ہاتھ چھونے سے ہاتھ ملانے سے ایک جیسا برطن استعمال کرنے سے ہاتھ دھونے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو واشروم کی سیم چیزیں یوز کرنے سے تو ان چیزوں سے یہ ہو سکتا ہے اب اس کے علاج کی طرف تھوڑا چلتے ہیں کرونا کا کوئی علاج نہیں ہے اس کے علاج صرف احتیاط ہے اور احتیاط میں یہ کچھ چند چیزیں لکھی ہیں یعنی فاصلے میں رہیں یہ ایک میٹر کا فاصلہ ہو آپ کے درمیان اپنے گھروں سے مت باہر جائیں کیونکہ آپ جب تک گھر ہوں گے تو آپ بالکل محفوظ ہوں گے باہر کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ جس بندے سے آپ مل رہے ہیں جس سے آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہے اسے کرونا کرونا ہے یا نہیں ہے تو اپنے گھروں میں زیادہ زیادہ رہیں ماسکیں استعمال کریں کیونکہ یہ کرونا آنکھ ناکھ اور مو والی سائیڈ سے آپ کے اندر داخل ہوتا ہے اور ہاتھ ملانے سے کیونکہ ہاتھ جب ملتا ہے تو ہم ہاتھ کو اپنی آنکھوں نوز اور فیس پہ لگاتے ہیں تو جہاں سے کرونا کا ٹیک ہو سکتا ہے اور کرونا ضرور نہیں کہ یہ ہو اگر کوئی بندہ کرونا سے متاثرہ کوئی شک کسی ٹیبل پہ ہاتھ لگاتا ہے یا اس نے کوئی کلم وغیرہ پکڑی ہوتی ہے دروازے کے ہنڈل پکڑا ہوتا ہے یا کوئی کرنسی نوٹ چھوا ہوتا ہے تو یہ ایسی موزی مرض ہے کہ ان چیزوں کو چھونے سے بھی آپ کو کرونا ہو سکتا ہے اس کا علاج صرف احتیاط ہے ہاتھ دھوئیں اور کم سے کم اپنے ہاتھ کو بیس سیکنڈ تک ضرور دھوئیں بیس سیکنڈ تک دھوتے رہیں اس کے بعد تو یہ یہ والا ہاتھ دھونے والا عمل آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹیشن کے طرف جائیں گے کوئی درواز کوئی کام کیا پھر ہاتھ دھولیے اب کچھ آپ کو میں غزائیں بتاتا جاؤں جو آپ کے ایمیون سسٹم کو قوت مدافیت کو بڑھائے گی یعنی آپ کی قوت مدافیت اس طرح کے ڈیزیز سے لڑنے کے لیے آپ تیار رہیں گے تو ان میں کیا ہے آپ آئرن کا استعمال کریں اب آئرن کن چیزوں میں ہوتا ہے بیف مٹن ان چیزوں میں بیف مٹن ہو گیا ایگ ہو گیا ان چیزوں میں آپ کو آئرن ملے گا زنگ کین چیزوں میں ہوتا ہے یہ جتنی بھی اجناس ہوتی ہیں ان میں زنگ ہوتا ہے مچھلی میں زنگ ہوتا ہے اور انڈوں میں زنگ ہوتا ہے اور ویٹیمن سی آج کل اورنج وغیرہ آویلیبل ہے مارکٹ میں تو ویٹیمن سی ان میں ہوتا ہے تو آپ یہ چیزیں زیادہ زیادہ کھایا کریں ویٹیبلز کھایا کریں اور جنگ فود آپ نے بلکل نہیں تھا یہ آپ کی ایمیون سیسٹم کو تباہ و برباد کرتا ہے جب ایمیون سیسٹم آپ کا کمزور ہوگا تو آپ ان جیسے جو موزی مرض ہیں کرونا وغیرہ ان سے آپ کی بچنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی ان چیزوں کے ساتھ آپ ڈیلی اپنی روٹین بنائیں پانی زیادہ سے زیادہ پیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پانی پیتے رہیں کیونکہ پانی بھی آپ کو سٹرونگ کرے گا مضبوط بنائے گا تاکہ آپ ان جنگ سے لڑ سکیں گے اب بات کرتے ہیں وائرس اور اسلام کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم نماز پڑھیں گے یا ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اسلام بھی صفائی اور ستھرائی کی بات کرتا ہے اسلام میں صفائی کو نص ایمان کہا گیا ہے کہ خود کو صاف رکھیں تو یہ تو ایک جنرل کی بات ہے آپ کو سارا میڈیا بتا رہا ہے ساری دنیا بتا رہی ہے کہ کرونا والا شخص کسی کو ہاتھ ملائے گا یا کسی کے قریب جائے گا تو اسے کرونا لگ جائے گا تو وہ پاک تو نہ ہوا نا اس میں تو وائرس ہے تو وائرس تو ظاہری سے بات ہے وائرس والا تو پاک نہ پاک نہیں ہو سکتا نا تو اسلام کو ان وائرس سے آپ دور رکھیں اسلام آپ کو پوری عبادت کی ازادی دیتا ہے آپ گھر میں آرام سے نماز پڑھیں جب مساجد میں اعلان ہو گیا ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھیں فاصلے میں رہیں تو اسلام کو خوددارہ اس وائرس کے ساتھ نہ ملائیں اپنے آپ کو اس بیسرے سے دور رکھیں آپ دور رکھیں گے تب ہی یہ اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل ہوگا یہ کچھ ہیلپ لائن کے نمبر دیں اگر کسی کو کسی بھی پروونس میں کوئی کرونا کا بندہ ملتا ہے تو وہ ان ہیلپ لائن نمبر پہ ہیلپ لے سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اس کی رحمت تو بس کافر اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں ہم اس وائرس کا ڈٹکے مقابلہ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز حکومت کو کریٹسائز نہ کریں حکومت خود اکیلی کچھ نہیں کر سکتی بلکہ خود ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت خود پر بھروسہ رکھ کے خود کو آئیسولیٹ کر کے خود کو کمروں میں بند کر کے خود کو گھروں میں قید کر کے اگلے پندرہ دن ہم لوگوں نے رہنا ہے کیونکہ یہ پندرہ دن بہت زیادہ امپورٹن ہے ان دنوں میں ہم لوگ سب گھر رہیں گے تو جتنے بھی کرونا جن کو ہوا ہے تو وہ لوگ ریکوور ہو جائیں گے ریکوور ہو جائیں گے تو مطلب نئے کرونا کی کیسز نہیں آئیں گے جب نئے کرونا کی کیسز نہیں آئیں گے تو ہمارا ملک کرونا سے پاک ہو جائے گا تو برائے مہربانی آپ اٹلی چائنہ اور ایران سے کچھ سیکھیں اور خدا کے لیے خود پر رحم کریں اپنے آپ کو گھروں میں بند کریں باہر نہ نکلیں اس ویڈیو میں کچھ ڈاکٹرز نے میری ہیلپ کیے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو